السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کا ہمارا ٹوپک ہے آئی بی ایس ایریٹیبل بول سینڈ روم اس کا جو تعلق ہے وہ مائے مستقیم یا پھر آنتنیوں کے ساتھ جو بڑی آنت ہے اس میں اس کا تعلق ہے تو اس میں جو علامات ہومیوپیتھک میں ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج میں جو درکار ہوتے ہیں یا پیشنٹ کے جو علامات آتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے یا تو روٹی کھانے کے بعد اسے قبض ہو جاتی ہے یا اسے پیچس لگ جاتی ہے یا وہ کھاتے ہی واشروم کی طرف بھاگتا ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حاجت جو ہے واشروم کی حاجت ٹائپ جو ہے وہ کفیت پیدا ہوتی ہے اور مختف جو اگر ہم جب اس کے بہت زیادہ دوسری علامات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں جلن مغیرہ اور ساری چیزیں ملتی ہیں بعض پیشنٹ جو ہیں وہ سیلپ میڈکیشن کے جو اکسپرٹ پیشنٹ ہیں وہ بعض وقت اس کو بواسیر کا بھی تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں بواسیر ایک الگ چیز ہے جو اینس یا مقد کی جو ہے وہ ساتھ پرابلم یا علامات چل رہی ہوتی ہیں اس کا انتریوں کے ساتھ جو علامات چل رہی ہوتی ہیں جو ہماری انتریوں میں گولڈ ہوتے ہیں بول ہوتے ہیں ایسے گبارے ٹائپ جو بنے ہوتے ہیں اسے اس میں جو ہے وہ چٹڑا پھنا جاتا ہے وہ کسی چیز کو اکسپٹ نہیں کرتے یا وہ ایک نارمل حالات میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے اس کی جو وجوہات ہیں پاکستان میں پاکستان جو ریجن ہیں اس میں اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ جو مری مرگیوں کے شوار میں برگر اور اس کے بعد فاس فوڈ اور بہت سی جو دیگی اور غیر میاری جو غزائیں ہیں اس کا بہت بیجا استعمال جو ہے وہ اس کی وجوہات میں ہیں بعض جہاں پہ یا جب ہم اس کی ذہن کے حوالے سے وجوہات دیکھتے ہیں تو اس میں بعض نے جو ہے ڈیسپوائنٹ اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کا سسپریشن غم کا جو پھیل جانا برداشت کر کے یا کسی بھی اصحابی نروس سسٹم سے بھی تعلق ملتا ہے مگر اگر ہم صرف اس کو نوٹمی یا فیزیالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا تعلق انتریوں صحیح ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں اس کے لیے مکمل جو ہے وہ کیس ٹیکنگ میں جو علامتیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ پیشنٹ کا جو روزگار ہے یا بزنس ہے یا کاروبار ہے یا وہ کیا کرتا ہے اس کی جو روزمرہ کی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے اس کی روٹین کیا ہے ان سب جو مجموعی علامات کو جہاں ہم کٹھا کرتے ہیں تو پھر ہومیوپیٹک میں اس کا علاج ممکن ہے بعض کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے انتریوں کی کمزوری کی وجہ سے بعض نوجوانوں میں جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں میں ہینڈ پریکٹس ہے اس کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے بھی سٹریس کی وجہ سے یا دوسرے معاملات کی وجہ سے جب اصحاب میں اور غضاء کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے علاج و معالجہ کے لیے مریض کو ہومیوپیٹک ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر جو ہے وہ مجموعی علامتیں کٹھی کر کے اس کا علاج شروع کریں اب تک کے لئے اجازت دیں ہومیوپیٹک ڈاکٹر محمد عمر اکدر کو